بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جمیت کرتی ہوں کہ سب حیرو آفیس سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ریسے پی لے کیا ہوں لہوری چنے آپ در پر کس طرح دیار کر سکتے ہیں بہت ایزی اور اسان طریقے سے آج میں آپ سے شیئر کروں گی میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لہوری چنے بنانے کے لئے سب سے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا بیکنگ سوڈے کا میں نے بلکل اس میں استعمال نہیں کیا آپ بھی نہ کیجئے گا یہ بہت جلدی جو ہے وہ بھیگ جاتے ہیں سوفٹ ہو جاتے ہیں تو چلے اب میں اسے ڈالوں گی پریشر ککر میں پریشر ککر لیں گے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چلیں پانی بھی ساتھ ڈال دیجئے گا میں نے واش کر کے پھر اس میں پانی کو ایڈ کیا تھا تھوڑا سا پانی اس میں اور ایڈ کریں گے تقریباً ایک گلاس پانی اس میں اور ایڈ کریں گے چلیں تو اتنا ہونا چاہیے ابھی سے اس میں کوئی پیاس چمارٹر لسن درک ایسی ویسی کوئی چیز نہیں جائے گی ابھی سے بات اس میں جائیں گے کھڑے مسالے دو بادیاں کے پھول ہے تین میرے پاس جو ہے وہ الائچی کے ٹکرے ہیں یہ دو بڑی الائچی ہیں میرے پاس یہ دالچینی کے تین ٹکرے ہیں اور میرے پاس ہے تین تیز پتے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ہم لگائیں گے اس کو کور تو سات سے آٹھ منٹ کے لیے جو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ ویٹ کو چلانا ہے سات سے آٹھ منٹ لگیں گے یہ جو بلکل جو ہے وہ بن جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے چلے تو ماشاءاللہ پانی کو بلکل آپ نے ضائع نہیں کرنا یہی پانی آگے چل کر چنے میں ہم ایڈ کریں گے تو اب ہم اسے فلیم پر رکھیں گے آٹھ منٹ کے لیے ویسل چلانے چنے ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اس طرح سے ہونے چاہیے ٹھیک ہے زیادہ کھڑے نہیں رکھنے آٹھ منٹ میں نے اس کو جو ہے وہ سیٹی لگائی ہے تو اس میں سے جو کھڑے میں ساتھ لیایا ہے یہ تیز پاتھ ہے وہ میں اس میں سے سارے نکال لوں گی تو پانی جو ہے ہم نے اس کا سیپریڈ کر لیا ہے پانی کو بلکل آپ نے ضائع نہیں کرنا یہی پانی آگے چل کر چنے میں ہم ایڈ کریں گے فلیم پر ہم نے اکڑائی کو رکھ دیا فلیم ہم نے اون کر دیا سب سے پہلے ہم اس میں فائن چوب کیے ہوئے دو جو ہے وہ پیاز ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اس کو ہم تھوڑا سا کلر دیں گے تاکہ اس کا کلر چین جو ہو جائے چلے تو ماشاءاللہ اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر سے پانی ڈرائے کریں گے اور کلر دیں گے اس کو تب تک پکائیں گے جب تک پیاز کا کلر نہ چینج ہو جائے پیاز کا کلر چینج ہو چک ہے پانی بھی اس میں سے جو ہے وہ ڈرائے ہو چک ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تماتر کا پیسٹ فائن چوب کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن کو اچھے طریقے سے ساف کریں گے تاکہ ریز کو ضائع نہ ہو اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس کا پانی بھی جو ہے ہم ڈرائے کریں گے تماتر کا بہت پرفیکٹ ریسپی میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ نے ایک بار ضرور بنانا ہے اور ضرور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے چلے تو ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے گھی ہاف کپ لیں گے ہم گھی اس میں شامل کر دیں گے آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس میں بھول لینا تاکہ آئل بھی سپرٹ ہو جائے اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے لیسن اور ادھرک کا فیسٹ دو سے تین چمچ اب ہم کریں گے اس کی تین سے چار منٹ اچھے سے بنائیں تاکہ لسن اور ادھرک کا فیسٹ جو میں نے ڈالا ہے اس کا کچھا پان اس میں سے بلکل جو ہے وہ ختم ہو جائے اچھے طریقے سے بن جائے اس کے بعد ہم اس میں سپائسی کچھ ایڈ کریں گے کافی حد تک اس کی بنائی ہو چکی ہے لسن اور ادھرک کا فیسٹ میں نے ڈال کے تین سے چار منٹ کے لیے بنائی کر لیا اب ہم تھوڑے سے اس میں سپائسی ایڈ کریں گے ایک ٹیبلی سپون اس میں نمک جائے گا اور ایک چمچ میں نے اس میں لال مرچ کے ایڈ کیا ہے ہاف چمچ اس میں کشمیری لال مرچ کا جائے گا پاکہ اس سے کلر اچھا رہے گا ہاف چمچ میں اس میں حلدی کا شامل کر دوں گی اور ہاف چمچ میں اس میں ایڈ کر دوں گی دھنیا پورڈر کا اب ہم اس کی اچھی خاصی بنائی کریں گے سپائسی بھون لیں گے اچھے طریقے سے چلے تو سپائسی ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیں اب اس وقت پہ آکے ہم نے تین سے چار چمچ جو ہے ہم نے اس میں دھئیں کے ایڈ کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کے اندر جو دھئیں کا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں پھر چنیں ایڈ کریں گے بنائی آپ نے اچھی خاصی کرنی ہے بنائی کا ہی سارا اس میں کام ہوتا ہے بنائی آپ اگر اچھی خاصی کریں گے نا تو ماشاءاللہ سے ٹیسٹ فل ریسپی بنے گی بہت مزیدار بنے گی بنائی اچھی نہ ہو مسالے کی تو کبھی ریسپی اچھی نہیں بنتی بنائی کا ہی سارا کام ہوتا ہے مسالی کی میں نے بنائی کر لیا اب میں اس میں اس وقت پہ آکے چنیں ایڈ کر دوں گی اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے اسے اس مسالے کے اندر بھول لیں گے ہم نے اس وقت پہ آکے اس میں ہاپ ٹیس چمس جو ہے ہم نے سیرا پورٹر کے ایڈ کرنا ہے گرم مسالے اس وقت پہ ایڈ کریں گے ہاپ ٹیس پون ہم نے جو ہے وہ کالی پیسیو میرچ کا ایڈ کرنا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اس وقت پہ گرم مسالے ایڈ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہانڈی کی جو لک ہے ریسپی کی وہ بلکل چینج نہیں ہوتی بہت کلر فول جو ہے وہ بندی اگر آپ پہلے سے اس میں گرم مسالے ایڈ کر دیں گے تو پھر وہ اچھا کلر نہیں دے گی چلے تو اچھی خاصی اس کی پھر سے بنائی ہوگیا اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے چنوں کا جو ہم نے پہلے سے نکال کے رکھ لیا تھا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں مجھے بس اتنا ہی چاہیے میں اتنا ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ہری مرچیں چار سے پانچ عدد اب ہم نے ساتھ ہی اس میں انڈے شامل کر دینے ہیں چار عدد ہم انڈے ایڈ کریں گے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم ہلکا سا اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے لگا دینا ہے کور چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اسے جو ہے وہ اس طرح سے لو پلیم پہ جو ہے وہ دیمی آنچ پہ ہم نے اسے رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی فائنری لک دکھاؤں گی چلے تو ماشاءاللہ چار سے پانچ منٹ ہوگئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنری لک فلیم کو ہم آف کریں گے تو اب ہم اس کی آپ کو فائنری لک دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست اتنے خوشبودار بنے ہیں یقین مانیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے جب آپ اپنے گھروں میں بنائیں گے تو بہت اسی طریقے سے اسی میجر کے حساب سے آپ ساری چیزیں لیں گے تو اسی طرح سے پرفیکٹ جو ہے وہ آپ کی ریسپی بنے گی آپ نے ایک بار اسے ضرور فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اسی سٹیج پہ اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگے لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہن بھائی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اب میں آپ کو صرف کر کے بھی دکھاؤں گی چلے تو ماشاءاللہ میں آپ کو اسی فائنری لک دکھاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح سے آپ نے بھی جو ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور فالو کرنا ہے چلے تو ماشاءاللہ فائنری لک دیکھیں بنینہ بہت زبردست ریسپی آپ اس ویڈیو کو ضرور فالو کریں لائک کریں شیئر کریں اور پیارا سکمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اسی ویڈیو کے ساتھ سائر اکلیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ